میرے ساتھ ایک پاکستان تاریخ انصاف کے سرگرم کارکون موجود ہے وہ عوام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جی بھائی پہلے اپنا تعروف کروائیے اور عوام سے مخاطب ہو سر میں تھوڑا سا ڈیفرن انسٹ ہوں گا میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خان نے ہمیں شعور دے دی ابھی جو بھی بندہ آ رہا ہے جی خان ہے ایسے خان ہے پیش بہت بڑا لیڈہ ہے ہمارا کوئی فرض نہیں بن رہا کیا ہم ہر دفعہ صرف اسی انتظار میں ہوں کہ کب خان ہمیں کھول دے گا تو ہم نے اس مقصود پوائنٹ پر پہنچنا ہوگا یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں گے چاہیے ہمارے اوپر پیٹرول بم گراتے ہیں بڑھلی بم گراتے ہیں اسرائیل سے سوڑا کر لیں انڈیا سے سوڑا کر لیں کچھ بھی کر لیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں خان کہے گا کہ باہر نکلے اتجاج کے لئے تو ہم اٹھائیں گے آئیں گے اتجاج کریں اور چلے جائیں گے اور ہمارا ایسے قوم کوئی فرض نہیں رہا ہمارا ہم نے کیا کرنا ہے اگر خان نے ہمیں قوم بنا دیا تو اب ہمارے پر فرض بنا دیا کہ اب ہم اس قوم کو قوم بن کر دکھائیں اس ملک کے لئے کچھ کریں خان اکیلہ کیا کرے گا ہم جب تک اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہمیں تو کیسے کریں تو میں اپنے اس چینل کے تواصل جنرل سیکس ہے آپ کا اس کے دوازہ پورے پاکستان سے اس ٹائم صرف ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں خدارہ خدارہ اپنے حق کے لئے نکلنا سیکھے اپنے حق کے لئے لڑنا سیکھے چھوڑ دیں کسی کے پیچھے خان نے آشور دے دیا میں مانتا ہوں خان بہت اماندار ہے لیکن وہ قیلہ کیا کر سکتا ہے اگر وہ اس کو اللہ نہ کرے وہ جیل میں بند کر دیتے ہیں پکڑ دیتے ہیں ہم بھی بند ہو جائیں گے ہمیں نکلنا پڑے گا اپنے حقوق کے لئے پاکستان کے لئے اپنے آنے والی نصروں کے لئے ہاتھ ستر سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ لوگ کھاتے ہیں آپ کے ٹھیال میں عوام عمران خان صاحب کا کیسے ساتھ دے سکتی سر عوام کس طرح ساتھ نہیں دے سکتی ہر طریقے سے ساتھ دے سکتی زرہ زرہ سی بات پہ اپنے گھر میں اپنے مولے میں اپنی گلیوں میں اپنے علاقوں میں نکلیں ہر چیز کا بائیک آٹ کریں جو چیز بھی یہ بڑھا رہے ہیں ان کے خلاف ہوں جہاں یہ جا رہے ہیں ان کے گہرہ انترم کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے گہرہ کریں تاکہ انہیں احساس ہو کے عوام جاگ گئی ہے آج ہمارے کیا عوام ہیں ایک چور چکہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں جلسہ کر رہے ہیں تو دو نیگے پکری ہوتے ہیں ہم ناشی رہے ہوتے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے میں آپ کو ایک اور چیز کو ہوں کہ عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے جس کی وجہ تو وہ تبدیل ہی لاسکتے ہیں اس سوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی اتی بھائی میں بلکل آپ نے بڑا پیارا سوال کیا میرا یہی ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے ووٹ کا ٹھپا اگر یہ ای وی ام بھی ختم کرتے ہیں دھاندلی بھی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں بینگے قوم بینگے پاکستانی ہم سب کو متحد ہو کے اور ان لوگوں کو ویڈیو اپنے آپ کو نیوٹنز کہہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹیز ہیں دھروں میں بیٹھیں اوہ خدارہ ہاتھ چھوڑتا ہوں تمہارے لیے عمران کھان کو ووٹ نہ دو لیکن اپنے دل پر آتھ رکھ کے دیکھ لو کہ تمہارے لیے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور جا کے ووٹ دو یہ تمہارے پر فرض ہے ووٹ ڈالنا فرض ہے جیسے ہمارے پر روزہ نماز جگات فرض ہے روزہ بورڈ بھی ہمارے پر فرض ہے آپ کیا سمجھ رہے کہ اکلے الیکشن میں کیا عمران خان صاحب دو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سر دو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور ان چوروں لٹیروں کو بھگائیں گے اور یہ ہمارے پر فرض ہے میں اپنی قوم کو جانتا ہوں واقعی ہی خلق خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ میں نے ایک قوم بنا دیا ٹھیک ہے اب اس قوم کو ڈیلیورٹ کرنے کی باری آگئی ہے اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر بار جو ہے نا وہ آتے ہیں ٹویٹر پہ اور مختلف پریس ریلیز بھی دیتے ہیں ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مداخلت نہیں ہوئی کیا وہ گلٹی کانشیس ہیل کرتے ہیں اور بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کہ ناقابل فہم بھی ہے اور بچہ بچہ بھی ہنستا اس پہ جناب ہمارے ماشاء اللہ نیوٹرل صاحب بلکہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں بینگ پاکستانی کیونکہ فوج پاکستان سے ہمارے دم سے ہے ہم ٹیکس نہ دیں تو فوج بھی کچھ نہیں چل سکتی تو جناب عزت محمد جناب عزت محمد کیا نام ہے ان کا جنرل باجوا صاحب خدا کا خوف کر لیں خدا کا خوف کر لیں اس پاکستان پر رحم کر لیں میں آپ سے صرف اتنی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کر لیں آپ کو اس ملک نے عزت دی ہے اس ملک کا کھانا ہے آپ نے اس ملک میں ہی رہنا ہے کل کو آپ نے ریٹائرڈ ہو کے بھی اس ملک میں ہی رہنا ہے اس ملک کا دیکھ لیں آج کیا کر دیا آپ نے ہرے بڑے خیت میں آپ نے سور چھوڑ دیا سچی بات ہوئی ہے ہرے بڑے خیت آپ کے خیال میں یہ جو سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ اس وقت میں وہ فائنانچر کرپٹ کریمز ہیں سکسٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہو گیا ہے سر اس میں سے جس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو بھی اکھاڑیں گے جس سیٹ کو اکھاڑیں گے آپ کو گند نکلے گا آپ دیکھیں تو صحیح کون کچھ آج کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے آکر حکومت میں انہوں نے آتے ہیں کون سا پاکستان کے لئے ساتھ دی ہے نئے بھی انہوں نے ختم کیا ہمارے کیس ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ نے ہمارے پاکستانیوں کا الیکٹرونک مشین سے وہ انہوں نے کر دی ہمارے جو غیر ملکی پاکستانیوں کا جو وہ تھا ووٹ بغیرہ تھا وہ ختم گئے کیوں کی ہے انہیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر تم جیت نہیں سکتے نوے لاکھ وٹ آ رہے پاکستان سے باہر ہمارا آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل کیا پیغام لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ایڈ کریں جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ سے متعد ہو جائے جو پرال ڈاؤن ہوا ہے پاکستانی معیشت دوبارہ اپنے ٹریک نیوٹرل میں ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ جو پاکستان کو سے محبت کرتے ہیں اور جو پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جو کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے خدارہ آپ لوگ بھی آئیں جو آپ کے چند جرنیلز جو ہیں جو کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے خدارہ ان سے جان چھوڑا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑے پاکستان کے لیے لڑے آگے آئیں اراؤن سے صاف شفاق کیونکہ اس ٹائم پاکستان صرف اور صرف الیکشن چاہتا ہے میں یہ جتنے بندے بھی کھڑے آپ کسی سے بھی پوٹ لے نا وہ صرف الیکشن چاہتا ہے جو اگر آپ نے اس محشت کو اس پر ٹریک پر چلانا ہے تو اس کا واحد واحد صرف اور صرف الیکشن میں اپنے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز پلیز اپنے حقوق کے لیے لڑے